بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم نرسز کے ڈیفرنٹ ٹپس اینڈ ٹرکس یوز کرتے ہوئے آئی وی کینولا پاس کریں گے میں آپ کو ڈیفرنٹ ایزی سٹیپس بتاؤں گی جس میں آپ نے آئی وی کینولا پاس کرنا ہے بچوں کو پاس کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے اور میں ایک نرسز کے طریقے سے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ آئی وی کینولا کیسے پاس کر سکتے ہیں جو سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ آپ اپنی ویڈ کو کیسے پرومیننٹ کریں گے آپ نے ٹورنگ کیڈ ضرور اپلائے کر لینا ہے تاکہ آپ کی جو ویڈ ہے وہ پرومیننٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے ویڈ کرنا ہے کہ آپ کی ویڈ پرومیننٹ ہو جائے پورا اس کا پاتھوے دیکھنا ہے یہ نہ ہو کہ ویڈ شارٹ ہو اور آپ نے اس کے ایج پر ہی اپلائی کیا آپ نے پورا اس کا جو وی ہے پیسج وی ہے آپ نے دیکھ لینا ہے آپ یہ آئی وی لائن دیکھ رہے ہیں اسے ہم بی برون کہتے ہیں تو آپ نے اب پورا وی کلیر دے کے اپنی آئی وی لائن انسرٹ کر دینی ہے تھوڑا سا جنسرٹ کریں گے اگر تو آپ کی آئی وی لائن ٹھیک جاری ہے تو آپ کو پیچھے سے بلڈ کا ایک ڈراپ نظر آ جائے گا دن آپ نے سٹیڈلٹ جو ہے وہ ریموو کر کے ایزیلی آگے آئی وی لائن جو ہے وہ انسرٹ کر دینی ہے وہ ایزیلی کیونکہ اس کا پیسج بن گیا ہے وین میں ہی ہے تو وہ چلی جائے گی اس کے بعد آپ نے زور سے ہاتھ رکھ لینا ہے تاکہ بلڈ فلو نہ ہو اور اس کے بعد آپ نے بند گئے دینا ہے سوٹے بچوں کی آئی وی لائن اس صورت میں ٹھیک چل سکتی ہے ایک یا تو آپ نے اس کی لوکیشن ٹھیک رکھی اور دوسرا آپ نے اس کو فکس اچھے طریقے سے کیا ہو تو آپ نے اسے سٹیکنگ سے بہت اچھے طریقے سے فکس کا لینا ہے تاکہ وہ ہلے نہ کیونکہ بچے زیادہ ہاتھ ہی لاتے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ بہت جل خراب ہو جاتی ہے اور بچوں میں آئی وی لائن لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے شورٹ سی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنے پیشنٹس کو آئی وی لائن کیسے لگاتی ہوں لیکن انشاءاللہ بہت جل میں آپ سے یہ بھی ڈسکس کروں گی کہ کون کون سے پرکوشنی میئرز ہیں کون سی جگہ بیس رہے گی جہاں پہ آپ لوگ آئی وی کنولا پاس کر سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں اور دی بیس نورس چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے تینکیو سو مچ اللہ حافظ